خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا تیروہ باب اور عبرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوت کو ساتھ لے کر کنان کے جنوب کی طرف چلا اور عبرام کے پاس چھپائے اور سونا چاندی باکس رت اور وہ کنان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتل اور ایک درمیان اس کا ڈیرہ تھا یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربانگا بنائی تھی اور وہاں عبرام نے خداوند سے دعا کی اور لوت کے پاس بھی جو عبرام کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے اور اس ملک میں اتنی گجائش نہ تھی کہ وہ اکھٹے رہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکھٹے نہیں رہ سکتے تھے اور عبرام کے چرواہوں اور لوت کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے تب عبرام نے لوت سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں تو تو مجھ سے الگ ہو جا اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری طرائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دھڑائی کیونکہ وہ اس سے بیشتر کے خداون نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا خداون کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سہراب تھی سوئے لوت نے یردن کی ساری طرائی کو اپنے لیے چل لیا اور وہ مشرف کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جتا ہو گئے عبرام تو ملک کنان میں رہا اور لوت نے طرائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور صدوم کی طرف اپنا ڈیرہ لگایا اور صدوم کے لوگ خداون کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہگار تھے اور لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خداون نے عبرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دھڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند براؤں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا اور عبرام نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا اور وہاں خداون کے لیے ایک قربان کا بنائی آمین موسیقی